اکیلیش یادو میں نہ تو خابلیت ہے اپنے پتا کی طرح نہ اکیلیش یادو میں جذبہ ہے سکلرزم کو زندہ رکھنے کا مگر اکیلیش یادو اور سماجوادی پاکی میں بار بار وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دو آپ نے اوٹ دیا تب بھی بیجے پی کامیاب ہو گئی یقینا بیجے پی کو ہرانا ہے مگر سماجوادی پاکی اتر پردیش اور داستنا سے بیجے پی کو نہیں ہرا سکتی آج اب اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھئے کہ آپ نے اتر پردیش میں کیا وکاس کیا تو بولیں گے میں نے بلڈوزر معصوم لوگوں کے گھر پر چڑھا دیے ان سے آپ پوچھئے کہ تم نے کون سا وکاس کیا تو بولیں گے میں نے مافیا کو ختم کر دیا ارے مافیا کو کہاں ختم ہو رہا ہے ارے یہ تو بتاؤ کہ آپ کے بیجے پی میں کتنے ایسے مافیا نیتا بیٹھے ہیں ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں ان کو آپ اپنی سبتہ میں رہ کر اپنی چھکر اچھایا میں ان کی فاضت کر رہے ہیں اور جو کوٹ سے ملزم قرار دیا جاتا جس کے ہاتھ میں زنجیریں ہوتی ہیں تو پولیس کی موجودگی میں ان کو لوگ آ کر ان کے سر پر گولیاں چلا کر ان کی ہتیہ کر کے چلی جاتی ہیں اور مکہ منتری بولتے ہیں کہ میں نے مافیا کو مار دیا مکہ منتری آپ کی پولیس ہے اتر پردیش کی پولیس کی کسٹڈی میں دو پریزنرز ہیں اور ان کو آ کر سر پر گولیاں مار کر اور مارنے والے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے مار کر ہتیار پھیک کر فکارتے ہیں سرینڈر سرینڈر اور جیہ سار کا نعرہ میں ان پولیس والوں سے میرا ایک سوال ہے اگر وہ جیہ سار کا نعرہ نہیں لگاتے اور تقبیر بولتے تو نکال کر ان کو وہیں بون دیتے تھے تمہاری کسٹڈی میں جو پریزنر ہے تم اس کو نہیں بچا پائے اور میں کہہ رہا ہوں کہ انکاؤنٹر چاہے کسی سمودائے کا ہو اس کا نام کچھ بھی ہو انکاؤنٹر سے لوگتنتر کمزور ہوتا ہے انکاؤنٹر سے لوگوں کا بشواس لوگتنتر میں جمہوریت میں کم ہوتا ہے انکاؤنٹر سے کوٹ جو خانون اور انصاف کے اوپر اگر کوئی انصاف کرنا ہے تو کوٹ کا کام ہے جنتہ کا اعتماد کوٹ سے کم ہو جائے گا جنتہ کا اعتماد پولیس سے کم ہو جائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں دوبارہ آیا ہوں جب اسملی اور ویدان سوا کے چناہوں چل رہے تھے اس وقت بھی میں آیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا اوٹ حاجی عارف کے حق میں استعمال کریے سماج وادی کو اوٹ مت دیجئے کیونکہ سماج وادی پاکی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کی کامیابی کو اس ویدان سوا سے اور اتر پردیش میں روک سکے مگر آپ لوگوں نے فیصلہ دیا میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں اس کا اعترام کرتا ہوں مگر وہی عزت اور اعترام کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو سماج وادی پاکی کو جھولی بر بر کر اوٹ دیا مگر یہاں سے بی جے پی کا بدائق کامیاب ہو گیا تو میری آپ سے بڑی عزت اور اعترام سے آپ سے اپیر ہے کہ دوبارہ آپ اس طرح کی غلطی مت کریے حاجی عارف آپ کے درمیان میں پہلے بھی کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہے آپ کی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے اور کل بھی آپ کے خلاف اگر کوئی نائنصافی کرے گا تو حاجی عارف سب سے پہلے سینہ تان کر آپ کی حق کے لیے لڑے گا تو گیارہ تاریخ کے دن میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر آپ اپنے کے اوٹ کا استعمال کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے کیونکہ یہاں پر سب کی کوشش ایک ہی ہے کہ حاجی عارف کی کامیابی کو روکا جائے منجلس کی کامیابی کو روکا جائے اور بی جے پی کو یہاں سے کامیاب کیا جائے جو لوگ بدھان سباہ میں کہ چناؤں میں آپ کا اوٹ تو حاصل کیے مگر بی جے پی کو نہیں روک سکے تو میری آپ توام سے پھر سے یہ گزارش ہے التجاہ ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا نقصان مت کریے لوگ آئیں گے آپ سے مختلف باتیں کریں گے جھوٹ کو بیان کریں گے آپ کو ورغلائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ حاجی عارف یہ منجلس یہ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ بدان سباہ کے چناؤں میں آپ نے تو سماج وادی کو اوٹ دیا حاجی عارف کو منجلس کا آپ نے ساتھ نہیں دیا یہ آپ کا فیصلہ ہے مگر اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ دوبارہ کھڑے ہو کر وہی دوبارہ جھوٹ کو بیان کر رہے کہ ہم بی جے پی کو روک سکیں گے یاد رکھی میری اس بات کو اکیلیش یادو دوہزار سترہ کا بدان سباہ کا چناؤں ہارے بی جے پی ستہ میں آئی اکیلیش یادو دوہزار انیس کا لوگ سباہ کا چناؤں ہارے یہاں سے بی جے پی کے بہت بڑی تعداد میں سانسد منتخب ہوئے جو دوبارہ نریندر موڑی کو پردان منتری بننے کا راستہ آسان کیا دوہزار باویس میں بدان سباہ کے چناؤں ہوئے پھر آپ کے ہمارے درمیان میں آ کر یہ کہا گیا کہ نہیں نہیں بی جے پی کو مرائیں گے ہمارا ساتھ دو میں پکارتا رہا میں آپ سے اپیل کرتا رہا کہ آپ نہیں ہرا پائیں گے بی جے پی کو میں آپ سے اس وقت بھی کہا کہ کم سے کم آپ اپنے اوڑ سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے اپنے نیتا کو بنائیے جو جا کر نائنساکیوں کے خلاف آپ کی آواز بن سکے جو ظلم کے خلاف آپ کی آواز بن سکے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ان تمام باتوں پر آپ آرام سے غور فرمائیے میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکیلیش یادو میں نہ تو خابلیت ہے اپنے پتا کی طرح نہ اکیلیش یادو میں جذبہ ہے سکلرزم کو زندہ رکھنے کا مگر اکیلیش یادو اور سماجوادی پاکی میں بار بار وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دو مسلم سماج ہمارا ساتھ دو دلیش سماج ہمارا ساتھ دو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے آپ نے اوٹ دیا تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے مگر سماجوادی پاکی اتر پردیش اور داسنا سے بی جے پی کو نہیں ہرا سکتی اگر داسنا سے آج اگر کوئی یوگی جتینات کو اور نرندر موڈی کے دات کو خٹا کر سکتا ہے تو اس کا نام حاجی عارف ہے جو میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ اچھا فیصلہ لے کر حاجی عارف کو اور مائم پاکی کو کامیاب کریے آج اکیلیش یادو کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ میرک کو گئے تھے اور میرک میں کہاں پر کیمپین کرتے ہیں جو پورا کا پورا اس وارڈ میں جاتے ہیں جو علب سنگ کے سماج مسلم باہول علاقہ ہے اکیلیش یادو صرف وہیں پر کیمپین کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہاں پر گئے تو اکیلیش یادو کی مو کے سامنے کھڑے ہو کر میرک کے ان غیور لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے اکیلیش یادو کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے مو پر کہا کہ مندلیش اتحاد المسلمین زندہ آباد مندلیش پارٹی زندہ آباد تو اکیلیش یادو غصے سے لال پیلے ہو کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ماں سے بھاگ جاتے ہیں تو اکیلیش یادو کو معلوم ہو گیا کہ وہ جو جھوٹ بول رہے تھے مندلیش پارٹی کے تعلق سے اتر پردیش کی جنتہ مغربی یوپی کی جنتہ میرک کی جنتہ اور مجھے معلوم کہ داسنا کی جنتہ بھی ان کے جھوٹ کو ان کے مو پر تماشے کے طور پر مارے گی اور سچائی کو کامیاب کرے گی تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں داسنا کی سرزمین سے میرک کی جنتہ سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ مندلیش کے میر کے امیدوار کو اور پارشد کے تمام امیدواروں کو آپ کامیاب کرئے میں میرک کی عوام کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہرگز اس بات کا تاجب مت کرئے کہ اگر آپ اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو میرک سے مندلیش کا میر بنے گا اور ہم ایک تاریخ کو رخم کریں گے وہاں پر سماجوادی پارٹی ہو بی ایس پی ہو ان میں اب دمخم نہیں رہا بی جی پی سے مقابلہ کرنے کے لیے آج اکیلیش یادو دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا کی چناؤں کے لیے کبھی ہمارے تیلنگانہ کے مکھے منتری کے ساتھ بغل میں بیٹ جاتے ہیں تو کبھی بنگال میں ممتہ بنر جی کے پیروں کے پاس بٹ جاتے ہیں تو کبھی نکیش کمار کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی ہے ارے یاد رکھو دو ہزار چوبیس میں گر بی جی پی کو ہرانا ہے تو تم کو بی جی پی کو اس کی ہندتوہ آئیڈیالوجی پر ہرانا پڑے گا اگر اپوزیشن کے لیڈر مل جائیں گے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا فائدہ اس وقت ہوگا جب یو پی کی جنتہ کو بی جی پی کے خلاف کھڑا کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بی جی پی آپ کو نوکری دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے بی جی پی نوجوانوں کا مقدر بے روزگار بنا کر رکھتی ہے جب ہم یو پی کی اور بھارت کی جنتہ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نریندر موڈی پودان منتری ضرور بن گئے مگر مہنگائی کو غوپ نہیں سکے آج غریبی بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے آج جنتہ کے پاس پیسے نہیں ہے اگر ان کے بچوں کو سکول میں تعلیم دلانے کے لیے آج غریب اتنا پریشان ہے کہ گھر میں گھر کوئی بیمار بڑھ جاتا ہے تو اس کو خرضے لے کر اپنے دوست یا اپنے رشتہ داروں کا علاج کرنا پڑتا ہے یہ سب کے سب ذمہ دار بی جے پی کے پدان منتری دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکھے منتری کا مام دارا ہے آج اب اتر پردیش کے مکھے منتری سے پوچھئے کہ آپ نے اتر پردیش میں کیا وکاس کیا تو بولیں گے میں نے بلڈوزر معصوم لوگوں کے گھر پر چڑھا دیئے ان سے آپ پوچھئے کہ تم نے کون سا وکاس کیا تو بولیں گے میں نے مافیا کو ختم کر دیا ارے مافیا کو کہاں ختم ہو رہا ہے ارے یہ تو بتاؤ کہ آپ کے بی جے پی میں کتنے ایسے مافیا نیتا بیٹھے ہیں ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں ان کو آپ اپنے سبتہ میں رہ کر اپنے چھت رچھایا میں ان کی فاضت کر رہے اور جو کوٹ سے ملزم قرار دیا جاتا جس کے ہاتھ میں زنجیریں ہوتی ہیں تو پولس کی موجودگی میں ان کو لوگ آ کر ان کے سر پر گولیاں چلا کر ان کی ہتیہ کر کے چلی جاتی ہیں اور مکھے منتری بولتے ہیں کہ میں نے مافیا کو مار دیا مکھے منتری آپ کی پولیس ہے اتر پردیش کی پولیس کی کسٹڈی میں دو پریزنرز ہیں اور ان کو آ کر سر پر گولیاں مار کر اور مارنے والے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے مار کر ہتیار پھیک کر فکارتے ہیں سرینڈر سرینڈر اور جیہ سار کا نعرہ میں ان پولیس والوں سے میرا ایک سوال ہے اگر وہ جیہ سار کا نعرہ نہیں لگاتے اور تقبیر بولتے تو نکال کر ان کو وہیں بون دیتے تھے یہ کونسا آپ کا انصاف ہے بتاو آپ اور مکھے منتری بولتے گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا گولی کا جواب زبان سے بھی نہیں دے پا رہے تھے آپ کی کسٹڈی میں کسی کے حتیہ ہو جاتی ہے چھوڑ دیے تھوڑی دیر کے لیے ان ملزمن کا نام عطیق اور عشرف تھا مگر آپ کی کسٹڈی میں تھے آپ نے ان کو نہیں بچا پائے اور آپ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ارے تم تمہاری کسٹڈی میں جب پریزنر ہے تم اس کو نہیں بچا پائے اور میں کہہ رہا ہوں کہ انکاؤنٹر چاہے کسی سمودائے کا ہو اس کا نام کچھ بھی ہو انکاؤنٹر سے لوگتنتر کمزور ہوتا ہے انکاؤنٹر سے لوگوں کا بشواس لوگتنتر میں جمہوریت میں کم ہوتا ہے انکاؤنٹر سے کوٹ جو خانون اور انصاف کے اوپر اگر کوئی انصاف کرنا ہے تو کوٹ کا کام ہے جنتہ کا اعتماد کوٹ سے کم ہو جائے گا جنتہ کا اعتماد پولیس سے کم ہو جائے گا کیونکہ اگر کوئی سبتہ میں بیٹھ کر یہ تائے کرے گا کہ کوٹ فیصلہ نہیں دے گا میں گولی سے انصاف کروں گا تو جمہوریت کا ختم ہو جائے گی لوگ تنترک اگر مضبوط کرنا ہے تو گولی سے نہیں کوٹ سے انصاف کرنا چاہیے آخر وہ کون لوگ ہے میں پھر سے پوچھ رہا ہوں تر پردیش کے مکہ منتری سے کہ جن لوگوں نے الاباد کی سرزمین پر ان دونوں کو گولی ماری آخر وہ کون لوگ ہیں کہ ان کے ایک جو جس نے گولی ماری اس کے گھر پر جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی ماہ آخر کیسے اس کے پاس آٹھ آٹھ لاکھ کے دو وے پناہ سولہ لاکھ کے کیا ان کو پیسہ پاکستان سے آیا یوگی درتنات بتاؤ ان کو کیا آئی ایس آئی نے ان کو پیسہ دیا تھا کیا یہ لشکر تیبا کے ایجنٹ تھے یا ناتورام گوڑسے کی ناجائز اولاد کی ہے یا تو حافظ شاہید کی ناجائز اولاد یا پھر گوڑسے کی ناجائز اولاد ہو سکتی ہے یہ مکہ منتری بولتے نہیں ہے کہ کون ہے کون ان کے پیچھے ہیں کہ کون ان کو وہ آٹھ آٹھ لاکھ کی ایک ایک ریوالور دیا سمی آٹومیٹک کہاں سے ہتیار ان کو آئے کوئی سب بھول گئے میڈیا والے تین دن چار دن تک خوب چلا ہے اس کے بعد بابا کے راج میں جو ہو رہا وہ خاموش بیٹھ گئے بولے مہاراج کا معاملہ ہے یہ تو دکھاتے کہ بھائی کہاں سے وہ ریوالور آئی آٹھ آٹھ لاکھ کے دو دو وپن سولہ لاکھ کی وپن اچھا آپ یہ بات سمجھو ہم یہاں پر داستہ کو کیوں آئے ایک تو حاجی آرے ہم ان کو بہت محبت کرتے بہت چاہتے ان کو دوسرا ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر جو لوگ گاڑی پر ہمارے پر گولیاں چلائے تھے وہ بھی ہمارے پیچھے چل رہے تھے یہاں پر یہی پر ٹول گیٹ پر گولی چلائے تم سونچے کہ بگر نہیں جائیں گے تو وہ وہ ناثران گوڑسے کی اولاد وہ دونوں کو لگے گا کہ ڈر کے نہیں آیا ہوئے سے تم بولے آتے ہیں عارف صاحبہ فکر مت کرئے ضرور آتے ہیں اسی لیے ہم آئے ہیں اور آتے رہیں گے ہم ان ناجائز ناثران گوڑسے کے اولاد کو کہنا چاہیں گے کہ گولیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں موج سے ڈرنے والے کا نام حصد الدین ویسی نہیں ہے جو وقت میری ماں نے مجھے پیدا کیا وہ وقت اللہ نے چاہے کیا جس جس وقت اس دنیا سے ہماری آنکھ بند ہوگی وہ وقت بھی اللہ چاہے کرے گا اور اگر اللہ ہماری زندگی میں شہادت لکھائے تو اللہ کا لاک لاک شکر کہ ہم موت اگر زندگی میں آجے اور شہید بن کے جائیں گے تو اس سے بڑھ کے نام اس دناغار کو کیا مل سکتا ہے مگر تمہاری گولیاں تمہاری طاقہ تمہارا ظلم ہماری آواز کو دبا نہیں سکے گا ہم ظالم کو ظالم بولیں گے اور تمہاری گولیوں کا جواب ہم سینہ تان کر مقابلہ کریں گے مگر اپنے سروں کو نہیں جتائیں گے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ سے یہی التجا اور گزارش ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اکیلیش بھائیہ نہیں کر سکتے وہ بیچارے غم کے پینڈل سائیکل پر مار رہے ہیں غم کے پینڈل سائیکل پر مار رہے ہیں اس سائیکل کے تیروں میں ایک نئی تین پین پمچر حاجی عارف کر چکے ہیں رہا سوال اتر پردیش کے مکھے منتری کا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھرم گروہ بھی ہے آپ یوگی بھی ہے اور آپ ایک نیتا بھی ہے کیا آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ بولتے کہ ہم مٹھی میں ملا دیں گے دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھے منتری ہے اور اکیلے شیادف کو بول کر کہہ رہے ہیں کہ مٹھی میں ملا دیں گے ہاں اگر آپ بولتے اکیلے شیادف تمہاری پارٹی کو مٹھی میں ملا دوں گا تو ہم بھی بولتے آمین مگر کسی وکتی کو مٹھی میں نہیں ملا سکتے آپ چاہے کسی سمودائے کا ہو جو اونچے پت پر بیٹھتا ہے اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلنا اور اوپر سے اتر پردیش کے مکہ منتی اور ان کے اطراف کے دوست اور خاص طور سے ان کے جو سمودائے ہیں وہ کہتا ہے کہ دوزار انتیس میں بابا دلی جا رہے ہیں تو بھائی خواب دیکھنے میں کوئی برا ہی نہیں ہے آپ خواب دیکھئے مگر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دلی جاؤں گا تو پھر اس طرح کے الفاظ اگر آپ استعمال کریں گے تو زندگی بھر وہ ویڈیو لوگ دکھاتے رہیں گے کہ وہ شخص ہے جس نے بیدان سوا میں کھڑے ہو کر اس طرح کی وحیات بات کیسے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو جو بڑا بڑا نرندر موڈی آج کر بولتے ہیں پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمان ہم بھارت کے پدان منطری سے اور اتر پردیش کے مکہ منطری سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں ہائر ایڈوکیشن میں سب سے کم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے سب سے کم مسلمان ہے اور نرندر موڈی اور بی جے پی آر ایس ایس روز باجہ بجا پی پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمان ارے تم باجہ بجا رہے تو کچھ تو کرو بھارت سرکار کا ڈیٹا آج انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے بھارت سرکار کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ پورے دیس میں جو ہائر ایڈوکیشن میں یعنی باروی ٹویلت کلاس کے بعد جو انڈرولمنٹ ہوتا ہے کس کا ہوا ہے دلکوں کا چار پرسنٹ آدھی باسیوں کا گیارہ پرسنٹ او بی سی کا چار پرسنٹ اپرکاس لوگوں کا تیرہ پرسنٹ اور مسلمانوں کا آٹھ پرسنٹ کم ہوا ہے پورے بھارت میں اور اتر پردیش میں کتنا کم ہوا ہے اتر پردیش میں ارسن کے سماج مسلمان کی آبادی بیس فیصد ہے اور کتنے مسلمان سماج کے ہائر ایڈوکیشن میں پڑھ رہے 4.5 پرسنٹ پورے بھارت میں اگر پورے بھارت میں اگر ایک لاکھ اسی ہزار مسلمان کا ڈرولپ آؤٹ ہوا ہے ہائر ایڈوکیشن انڈرولمنٹ میں تو اتر پردیش میں 58,365 کا ڈرولپ آؤٹ ہوا کیوں موڑی جی آپ جھوڑ بولتے ہیں پس ماندہ مسلمان کو کرو اے آپی کے راج میں آپی کے راج میں اتنے برے دن آگئے کہ 58,000 مسلم بچے اور بچیاں ہائر ایڈوکیشن سے اتر پردیش میں نکل جاتی ہے 64% ہائر ایڈوکیشن میں کیوں ہے کیونکہ موڑی جی نے فیلوشپ کو ختم کر دیا مولا آزاد کی کیونکہ انکاؤنٹر کے نام پر ڈر پھیلا دیا جاتا ہے ڈر آیا جاتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں نوکری نہیں ملتی جب پڑھیں گے نہیں تو نوکری نہیں ملتی بلکہ پی ایل ایف ایس کا ڈیٹا ہے کہ اگر کسی کا نام مسلمان ہے اور کسی کا نام دلی تھے آدھی واسیہ اور پندی تھے تو سب کو انٹرویو کا کال آتا ہو کس کو نہیں آتا مسلمان کو نہیں آتا یہ سچائی کو بیان کر رہا ہو اور یہ سواجوادی کانگرس کے لوگ اوہ ایسی بھرکا بائشن دیتا ارے میرا بھرکا بائشن نہیں ہوتا ہے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں ڈیٹا کی بنیاد پر بیان کر رہا ہوں تم سچائی کو خبور نہیں کرنا چاہتے ایک تو بھارت کے پدامنکے ان کی پاکی بولتی سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وشواس کہاں کا سب کا ساتھ ہو رہا ہے اتر پردیش میں جہاں سے پہدان منتری ایم پی ہیں اس پردیش میں 58,365 مسلمان ہائر ایلکیشن میں ڈراپ آؤٹ ہے کیوں آپ نے سالشپ نہیں دیتے اور بولے جاتے اور پھر اکیلیش یاداؤ بہو جن سماج یہ کانگریس نہیں نہیں ایسی اوٹ کاٹتا ہے ارے اس میں کیا بتاؤ تم موں کیوں نہیں کھولتے اس کے بارے میں انٹرنٹر ہوا تو موں نہیں کھولتے مگر میرے عزیز دوستوں اور مزلگوں اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے کہ آپ کو اپنے زمین سے اپنے نیٹا کو بنانا ہے میں داسنا کو آیا یوپی کو آیا آتا رہوں گا آپ جو فیصلہ لو میں تو آتا رہوں گا اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک طرفہ محبت ہے تو یقیناً ایک طرفہ محبت ہے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا میں سب یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے اپنے ایک سیاسی آواز کو مضبوط بنائیے یاد رکھو آسمانوں سے تو اتر کر آنے والا نہیں ہے زمین سے آپ کو اپنا نیٹا بنانا پڑے گا میں اپنے آپ کو نیٹا بنانے نہیں آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز آپ کی اوٹ یہ طاقت اور اہمیت بنے آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں اب تو محیلاؤں کو لیڈی ڈان میڈیا لکھتی ہے محیلاؤں کو دکھا کر میڈیا دکھاتا ہے لیڈی ڈان اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب بارہ سال کے بچے کو بتائے کے کہہ جائے گا یہ بچہ ڈان محیلہ ڈان بچہ ڈان اب وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ اگر کسی کا بچہ اپنی ماں کے پوک سے پیدا ہوا تو یہ روتا ہوا بچہ بہا ہو کر ڈان بنے گا میڈیا کو روٹی سیکھنا ہے اور بھارت کے پدام منتری تو ماشاءاللہ اس میں چیل ڈالنے کا قائم کرتے ہیں کیرل میں ایک پکچر ریلیز ہوئی اور اس کے اوپر پدام منتری کہہ رہے ہیں بھائیو بھائیو پیچر دیکھو ارے دیش کے پدام منتری ہیں آپ یا کوئی پکچر کے پرموٹر ہیں آپ مانتا ہوں کہ بھارت کے پدام منتری کی طرح کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا اکیلیز بھی کوشش کر رہے ہیں مگر فلاف ہو رہے ہیں وہ کانگریس کے نیکاز پورا دیش پھرے وہ بھی کوشش کیے مگر ان کی ایکٹنگ کے سامنے سب فلاف ہو رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے فلم سٹار ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو یہی رکھو یہاں آ گیا تو ہماری دوتان دن آپ بھارت کے پدام منتری رہ کر بولتے ہیں پکچر دیکھو وہ پکچر کو دکھا رہے ارے پکچر بنانے والا کتنا کم ترک کم ضرف ہے پہلے کہا کہ بچیس ہزار مہینہ آئیسیس میں چلے گئی جب کوٹ میں کیس گیا تو کہا کہ صرف تین صرف تین ارے وہ گئی تو تم کو کیا تم کیا پکچر بنا کر پورے برخا پوس خواتین کو تدام کروگے تم کیا پورے سمدار کو تدام کروگے اور بھارت میں جتنے مسلمانوں کے مذہبی تنظیم ہیں ان سب نے آئیسس کے خلاف ہتھوا دیا کہا یہ دائشتگرد ہے آتنگ بادی ہیں تو وہ نہیں دکھاتے اور کسی نے ہم سے کہا کہ اس پکچر میں وہ ایسی تمہاری تخریر بھی دکھائی گئی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری تخریر کو سنے بغیر ہمارے دشمن کا بھی پیٹ میں درد نہیں کم ہوتا ان کو لگتا ہے کہ جب تک اویسی کا بھاشن نہیں سنیں گے ہم میں مردانگی نہیں پیدا ہوگی تو سنو شکچائی پر ممنی ہے جھوٹ پرم نہیں بولتے لمبی لمبی نہیں چھوڑتے بھائیو بینو پندرہ لاکھ آ جائے گا بھائیو بینو حساس دو سوہ نوکریہ ملیں گی اچھے دن آ جائیں گے تو یہ پکچر بنا رہے ہیں ارے مہنگائی پر پکچر بناو پکچر بناو کسان کو پرٹی لیزر نہیں مل رہا ہے نہیں بنائیں گے ارے پکچر بناو کہ گھر میں غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں سیونس ختم ہو رہی ہے بھارت میں بیس پرسنڈ غریب اور غریب ہوا ہے کتنا پچاس فیصد اگر ایک غریب سو روپے کمارا تھا آج پچاس روپے کمارا اور اگر کوئی ڈالٹمن سو روپے کمارا تھا آج ایک سو چالیس روپے ہو کمارا ہے یہ میں اندر موڑی کا سب کا ساتھ سب کا وشواس یہ غریبوں سے محبت بی جی پی کی ہے کہ غریب جو سو روپے کمارا تھا پچاس روپے کمارا ہے سب سے غریب جو دولتمن سو روپے کمارا تھا ایک سو چالیس روپے کمارا تو بھارت کے غریبوں کو فیصلہ کرنا ہے بھارت کے مظلوموں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ناتھو رام گھڑسے کی ناجائز اولاد کو بھی معلوم ہو جائے یہی پر ہم پر گاری پر گولیاں چلائی گئی تھی تو ان کو بھی جواب دیجئے ہم آپ سے کیا کریں گولی سے نہیں بیلٹ سے جواب دیجئے اور ہم ان کی گولی کا جواب زبان سے دیں گے ان کی ہر گولی کا جواب اپنی بھاشن سے دیں گے سمیدان سے دیں گے توفان کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ بتاہے عالم ہے سمیدان کے بعد